اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے رات اور آج کی وہ رات ہے کہ جو ہر ایک چاروں طرف روشنیاں ہیں یہ روشنیاں ہیں نور کی برسات ہے آج کی رات میرے مولا امام حسن عسکری کا آخری وقت ہے اور جناب نرجس خاتون نزدیک کھڑی ہیں ایک لوٹا بیٹا گوت میں ہے شساتی اکیلی پریشان ہے اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام نے جناب نرجس خاتون کو قریب بلایا اور جانتے ہیں کہ اس وقت ان کی کیا خالت ہے کہا مد کب راؤ میرا غلام کشتی کے سہارے تمہیں ایک محفوظ مقام پر پہنچا دے گا دشمن تمہارا اور تمہارے بچے کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے اور اس جگہ جہاں تمہارا ایک محافظ ہے وہاں پر یہ کشتی میں جو غلام ہے تمہیں لے جائے گا اور اس گھر میں وہاں ہمارے ایک بزرگ رہتے ہیں جن کا نام حمزہ بن حسن بن علی بن حسین بن فضل ہے وہ ابباسی علمدار کے پوتے ہیں نرجس میری بات کو دھیان سے سننا کربلا میں میری جت ابباس بچوں کے لیے جب پانی لینے فرات پر جا رہے تھے تو اپنی سوجہ اور بچوں کو وسیعت کی تھی کہ جب تک جینا امام زین اللہ بدین کی حفاظت کرنا اور آپ نے اپنے بچوں سے فرمایا تھا زمین پر جب تک حسین ابن علی کی اولاد باقی رہے میری اولاد ان کی حفاظت کرتی رہے ابباس علیہ السلام کی ہر نسل حسین کی اولاد میں ہر نسل کی محافظ رہی ہے اولاد ابباس قسم کھاتی ہے کہ ہم حفاظت کریں گے اور وہ بزرگ جنسل ابباس سے ہیں وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں اے نرجس امام مہدی کی حفاظت ابباس علیہ السلام کا پتہ کرے گا گھبرانا نہیں وہ تمہیں بھی بچائیں گے وہ میری بیٹے کو بھی بچائیں گے اے پاسِ علمدار آپ پر سلام جب تک زندہ رہے حسین کے بچوں کی حفاظت کی اور پھر امام زین اللابدین کے محافظ ابباس کے بیٹے فضل تھے اور اس طریقے سے جو میں نے ایک واقعہ ایک موجزہ اپنے مولا کا پیان کیا تھا کہ متمت ابباسی مسلسل میرے مولا کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح سے گرفتار کر رہے ہیں اور جب وہ اس واقعے سے اس کو یقین ہو گیا تھا کہ مولا سامرا میں ہیں اور اس گھر میں موجود ہیں تو اس نے اپنے تیز رفتار سواروں کو بھیجا تھا لیکن میرے مولا نماز پڑھ رہے تھے پانی کے اوپر اور یہ موجزہ دیکھ کر اس سپاہی گرفتار نہیں کر سکے اور واپس آگئے اور متمت ابباسی کو یہ پیغام دے دیا تھا کہ ہم گرفتار نہیں کر سکتے تو متمت پھر سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہئے اور یہ اس کو بالکل یقین ہو گیا تھا کہ مولا امام زمانہ علیہ السلام اسی گھر میں موجود ہیں اور وہاں پر وہ شخص جو ان کی حفاظت کے لیے ہے وہ بھی موجود ہے لیکن وہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا اس واقعے سے اس موجزے سے جو حضرت کا سنا تھا اور شان امامت کو اس نے سمجھ لیا اور اس کو یقین ہو گیا کہ اب امام کے ہاتھوں ہی زوالے سلطنت کے خیال اس کو آنے لگے اور اس نے کہا کہ کسی طریقے سے امام کو گرفتار کر لینے چاہئے اس نے اپنے خاص فوجی جوانوں کی کافی جماعت کو حکم دیا کہ سامرہ پہنچ کر امام علی نقی علیہ السلام کے مکان کا محاصرہ کر لیں اور جس کو بھی وہاں پائیں گرفتار کر کے لے آئیں یہ سپاہی کافی تعداد میں روانہ ہوئے اور انہوں نے میرے مولا امام علی نقی کے گھر کی چاروں طرف سے گھیر لیا اور آمد و رفت کے سارے رستے بند کر دئیے کچھ جوان میں افسران کے اندر داخل ہو گئے اور کچھ گھر کے باہر پہرہ دے رہے تھے کسی کو بھی اس طرف سے گزرنے کی بھی اجازت نہیں تھی ہوتے ہوئے وہ سرطاب مقدس کے قریب پہنچ گئے جو مکان کے آخر حصے میں ایسے پوشیدہ مقام پر واقع تھا جہاں کسی کے رہنے کی کا خیال بھی نہیں کوئی کر سکتا تھا اس سرطاب میں ایسا اندھیرہ تھا کہ کوئی اچانک یہ چاہے کہ ہم فوراً اس کمرے میں اس سرطاب میں اُتر جائیں تو جانے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا کسی کی جررت نہیں ہوتی تھی کہ ایک دم اس قدر اندھیرے میں وہ اندر چلا جائے سرطاب اس تیخانے کو کہتے ہیں جو گرم زمانے کے لیے مکان میں زمین کے اندر بنایا جاتا ہے وہاں پانی بھی تھنڈا رہتا ہے اور وہ کمرہ بھی تھنڈائی ہوتا ہے یہ لوگ جب سرطاب جہاں پہ بلکل اندھیرہ تھا وہاں پہنچے تو یہ بڑے حیرت میں رہ گئے حیرت انہیں ہوئی کہ وہاں سے بڑی خوش اللہانی کے ساتھ تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی اب جب ان لوگوں نے تلاوت قرآن کی آواز سنی اور تو ان کو یقین ہو گیا کہ امام سرطاب میں موجود ہیں تو وہ جو بڑا آفیسر تھا اس نے کہا کہ اب باہر جو لوگ پہرے پہ کھڑے ہیں ان سے کہا کہ وہ اندر ہی گھر میں آ جائیں اس لیے کہ اب ہمیں یقین ہو گیا کہ جس کو ہم نے گرفتار کرنا ہے وہ سرطاب میں موجود ہے اور ہم آسانی سے ان کو گرفتار کر لیں گے وہ سارے کے سارے سرطاب کے چاروں طرف انہوں نے گھیر کے کھڑے ہو گئے دروازے پہ کھڑے ہو گئے کہ اب جیسے ہی ہم اندر جائیں گے کچھ اندر جائیں گے اور گرفتار کر کے لے آئیں گے انہیں سپائی سارے کھڑے ہوئے تھے باہر والے سپائی بھی اندر آ گئے تھے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ جو مقصد ہے وہ اسی سرطاب میں پورا ہوگا جن کو گرفتار کرنا ہے وہ یہی موجود ہیں محاصرے کے اب ضرورت ہی نہیں ہیں اب یہ گرفتاری کے لیے سب لوگ کھڑے تھے اور کچھ اندر جانے کی تیاریوں میں تھے اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت حسین و جمیل شخص سرطاب سے باہر تشریف لائے اور ان لوگوں کے آگے سے نکل کر سب کی نگاہوں سے غائب ہو گئے ان سپائیوں نے حضرت کو نکلتے ہوئے دیکھا کچھ کی نظرے پڑھیں کچھ نے دیکھا کہ یہاں سے کوئی شخص گزرا ہے لیکن آپس میں کوئی بات نہیں کی ایسا تھا جیسے کوئی سکتے کے آلت میں تھے جب میرے امام وہاں سے تشریف لے گئے تو اس شخص نے کہا جو آلہ افیسر تھا کہ سرداب میں جاؤ اور جو شخص بھی تمہیں ملتا ہے اسے گرفتار کر کے لے آؤ تو ایک شخص کہنے لگا ایک صاحب تو ابھی ابھی یہاں سے گزرے ہیں تم کہہ رہے ہو کہ اندر جائے تو وہ جو شخص باہر گئے ہیں وہ کون تھے اور وہ اس طرف ہمارے سامنے سے گزر کے گئے ہیں آفیسر نے کہا ہم نے تو کسی کو نکلتے ہی نہیں دیکھا تم نے دیکھا تھا تو تم نے کیوں نہیں پکڑا وہ شخص نے کہا کہ ہم آپ کے حکم کے منتظر رہے جب آپ نے کچھ نہیں کہا تو ہم نے بھی توجہ نہیں کی وہ بڑے حیران ہوا اس نے کہا ایک تو بات مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہی کہ تم نے دیکھا اور میں نے نہیں دیکھا یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے کہا پھر سرداب میں جا کر دیکھ لیتے ہیں لیکن وہ شخص ایک ہی کہ ایک ہی شخص کے قرآن پڑھنے کے آواز آ رہی تھی ایک ہی شخص سرداب سے باہر آیا اور ہماری نظروں کے سامنے سے گزر کے چلا گیا اور ہم اس وجہ سے خاموش رہے کہ آپ کو شاید اس شخص کی تلاش نہیں تھی وہ شخص کہنے لگا جو آلہ افیسر تھا کہ یہ بھی وقت کے امام کا موجزہ ہی ہے کہ وہ ہماری نظروں کے سامنے گزر گئے اور تم اس وجہ سے خاموش کھڑے رہے کہ تمہیں میں حکم دیتا اور مجھے وہ نظر نہیں آئے اور یہ امام کے تمام یہ موجزہ دیکھ کے حیران رہ گئے اور پھر انہوں نے سرطاب کی گوشہ گوشہ چھان ڈالا لیکن کوئی نشان نہ ملا اور کھر کے بھی ہر کمرے کی تلاشی لی لیکن امام نہ ملی آخر کار ندامت و شرمندگی کے ساتھ یہ پھر واپس آئے اور مہتمت عباسی کو تمام صورتحال سنا دی یہ واقعہ سن کے مہتمت اباسی بڑا شرمندہ ہوا لیکن وہ اپنی کوششوں کو جاری رکھنا چاہتا تھا میرے مولا آپ وقت کے امام ہیں آپ سب کو دیکھتے ہیں جانتے ہیں ہر حال میں میرے مولا کہتے ہیں کہ جب تم پریشان ہوتے ہو تو ہم تمہیں دیکھتے ہیں ہم تمہیں ہر حال میں دیکھتے ہیں اور تمہاری پریشانی کے وقت تمہارے لئے ہم دعا کرتے ہیں اے میرے مولا آج کی رات وہ رات ہے کہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا مومن بنا دیں جیسا آپ چاہتے ہیں میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کرتے ہیں جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کرتے ہیں اے میرے مولا ہمیں ایسا مومن بنا دی جیسا آپ چاہتے ہیں اے میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کریں آج کی رات کے صدقے میں محمد و آل محمد کے صدقے میں آج امام زمانہ کی ولادت کے صدقے میں اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر جو بے روزکار ہیں ان کو روزکار عطا کر جو مقروض ہیں ان کے قرضے عطا کر جو بیمار ہیں انہیں صحیح عطا کر جو پریشان حال مجبور ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دست غیب سے رزق عطا کر اے میرے مولا ہر بیمار کو ایسے بھی بیمار جنہیں ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا تو صحت اور تندرست دینے والا ہے تو سب سے بڑا حکیم ہے امام زمانہ کے صدق میں بیمار کو صحت عطا کر اے میرے رحیم فلسطین کے روز میں شرم پیاس کی شدہ سے بچانا پاک زہرہ کی چادر کے سائے میں رکھنا وقت آخر میرے امام ہمارے پاس آئیں اے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ اس وقت کے صدقے میں معاف کر دینا اللہ حمد صلی علی محمد و آل محمد